ڈسپرین بھی شامل ہے باقی تو آپ چھوڑ دیں ڈسپرین بھی کوئی دوا ہے دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا کو افریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درامت کرتا ہوگا ڈسپرین جو ہے دو چار روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے ہر گھر میں پڑی رہتی ہے وہ بھی بھارت سے منگوائے جا رہی ہے کہ جب کشمیر میں کاروائی کی اس کو زم کر دیا اور وہاں کرفیو لگا دیا اور انسانی حقوق کے ایسی خلاف ورزیاں ہونے لگی جس کی مثال ہی تاریخ میں نہیں ملتی لوگوں کو گھروں میں قید کر دیا گیا اور آٹھ نو ماہ سے قید ہیں لوگ گھروں میں اب تو کرونا کے ویسے سے اور بھی مصیبت میں ہیں اور سارے ایکانومی تباہ کر دی گئی تو پاکستان نے ایک اصولی فیصلہ کیا کہ بھارت سے تجارت نہیں کی جائے گی کوئی دوائیں بغیرہ پھر نہیں منگوائی جائیں گی اس وقت کسی نے سوچا نہیں ان کا منشور کا عنوان ہونا چاہیے یوٹر منشور اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ یہ جو دعائیں ہیں پتہ نہیں وزیر سید کیا کر رہے تھے اور یا مشہیر سید تھے اس وقت یہ تھے یا وہ میرا خیال وہ پچھلے تھے آمیر خیانی صاحب اس وقت بہت پار آمیر کے انہی نے کیا کرنا تھا اس کو تو پتہ نہیں ہے بیچارے کو وہ تو ایک یونین کانسل کا دفتر نہیں چلا سکتا تو اس وقت کسی نے سوچا نہیں کہ کوئی دوائیں ایسی ہیں جو لائف سیپنگ ڈرنگز ہیں لوگوں کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے اور وہ جرمنی سے آئے گی فرض کیجئے یا برطانیہ سے آئے گی یا فرانس یا امریکہ سے آئے گی تو اس کی قیمت پچاس گناہ بھی ہو سکتی ہے بیس گناہ بھی ہو سکتی ہے تیس گناہ بھی ہو سکتی ہے وہ تو فیزبل نہیں ہوگا چنانچہ پھر اس فیصلے کو ریوائز کیا گیا کہ لائف سیپنگ ڈرنگز مگوائی جا سکتی ہیں جان بچانے والی دعائیں مگر اچانک انکشاف ہوا دو تین ہفتے پہلے کہ وہ تو چار سو بتیس یا چار سو چھتیس دعائیں مگوائی جا رہی ہیں اور اس میں ڈسپرین بھی شامل ہے باقی دعا چھوڑ دیں نہیں ڈسپرین بھی کوئی دعا ہے دنیا کو کوئی ہی ملک ہوگا کوئی بھریقی چھوٹا سا ملک ہوگا جو درامت کرتا ہوگا ڈسپرین جو ہے دو چار روپے کی ایک چیز ہے جو ہر کہیں بنتی ہے اور بے شمار ادارے بناتے ہیں اور جو بہت عام استعمال ہونے والی چیز ہے ہر گھر میں پڑی رہتی ہے وہ بھی بھارت سے منگوائی جا رہی ہیں وٹامنز منگوائی جا رہے ہیں دیکھیں نا ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک سارف معاشرہ بن گئے ہیں ایک پہلو تو اس کا یہ ہے نا کہ ہر چیز بار سے منگوائیں گے وہ دوائیں جب بھارت اسی برے سغیر کا حصہ ہے نا وہی جڑی بوٹیوں اس میں ہوتی ہیں جڑی بوٹیوں کے بارے میں ایک بنیادی بات آپ کو بتا دو جس علاقے میں جو بیماری پیدا ہوتی ہے اس علاقے میں وہ جڑی بوٹیاں پیدا ہوتی ہیں یہ قدرت کا ایک اٹل عبدی اصول ہے مثلا پہاڑی علاقے میں آپ جاتے ہیں تو آپ کو کیفیت میدہ آپ کا ڈسٹرب ہوتا ہے تیمر نام کے بوٹی پائے جاتی ہے جس پہاڑی علاقے میں جائیں وہاں موجود ہوگی بیدانوں سے جب لوگ جاتے ہیں اور وہ ذرا سی آپ پھانک لیں تو آپ ٹھیک ہو جائیں کہ کوئی انگریزی دوا یعنی علاقے میں اٹھے میڈیسن اُتھ کا متبادل نہیں ہے پندرہ بیس منٹ میں آپ کی وہ کفیت دور ہو جائے گی اور دو چار دفعہ کھالیں تو آپ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا میرے ساتھ یہ ہو چکا ہے میں دوائیں کھاتا رہتا تھا وہ ایک بڑے میاں نے مجھ سے کہا کہ یہ مرض یا بے وکوفوں کو ہوتا ہے یا لاور والوں کو ہوتا ہے میں نے کہا میں بے وکوف بھی ہوں لاور سے آیا ہوں یہ سارے لاہوریوں کی توہین ہو گئی ہے یہ کھالیں یہ کھالیں وہ بزرگ تھے 80 سال کے تو جو انہوں نے کہا یہ کھالیں یہ پڑی ہوئی اب بوری میں دو چار یہ پتہ کھالیں میں سمجھے مزاق کر رہے ہیں میں کھالیں میں نے کہا بزرگ آدمی آپ ایسا مزاق بڑھ نہیں کر سکتے چلو ڈانڈا پڑتا ہوں اس کے پیدے آئی تک یہ مسئلہ مجھے نہیں ہوا آپ دمائیں کہ انہیں آپ کے پاس یعنی ہربل میڈیسن کے ایسے شاندار ادارے ہیں اور ادارے ہیں اور بڑا زخیرہ بھی ہے اور آپ کے پاس سارا علم ہے وہ مسلمان طبیب زیادہ ہوتے تھے انڈیا میں باقی انڈیا میں بہتے تھے طب پہ بڑا کام ہوا رہی ہے ہم کام نہیں کرتے اچھا اب وہ مانگوالی آپ جناب وہ وہاں مسئلہ پیدا ہوگی یہ وزیر سہت کی اجازت سے ہوا ہے مشیر سہت کی اور بیٹامن کیسے آتے رہے اور ڈسپرین کیسے آتی رہی ایک مزاق ہے مطلب یہ ہے کہ بزارت ہے سہت میں پہلے بھی یہ ہوا امرکینی صاحب نے بھی یہی کیا ان پہ اربعہ روپے کا کرپشن کا الزام لگا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی اب تو خیر تحقیقات ہو رہی ہے نا اس کی تحقیقات ہی نہیں ہوئی ایک الگ پارٹی ہوتا دے گی یہ میرا بچہ ہے یہ میرا چہتہ بچہ ہے اس کو پارٹی کے سیکٹری جنرل بڑھا دو تو وہ بنا دیا اوہ بھائی وہ کیا انگریزی میں کہتے ہیں نپ دا ایول ان دا بڑ یہ شروع میں گربہ کشتن روز اول یہ شروع میں کرنا ہوتا ہے ایک آیت واقعہ نہیں ہو رہا آئے دن کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو پھر اپوزیشن بلکل ٹھیک کہہ رہی ہے کہ آمیر قیانی صاحب کو بھی وزیراسی نے بچا لیا اس سکینڈل میں بھی کچھ نہیں ہوگا اس میں جو وہ حکم دیا جا چکا ہے خام خواب اگمانی میں نہیں پڑھنا چاہیے اس میں فیصلہ ہوگا اور یہ کوئی وہ تو پاؤں پڑھنے والا آدمی ہے یہ تو پاؤں پڑھنے والا آدمی نہیں ہیں نہیں تو پارلیمانی کمیٹیز کا فیصلہ کرے گی پارلیمانی کمیٹیز سے شکل دے گی نہیں پارلیمانی کمیٹیز کس لیے یہ تو شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب کے دور میں کتنی پارلیمانی کمیٹی ہیں نواز شریف صاحب نے تو یہ کہا ہے لہٰذا ہمیں ایک رسی دیں ہم ان کے گلے میں ڈالیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں نا وہ دیکھیں یہ ہے سیاسی بیانبازی جو گڑھ بڑ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے ذمہ دار اخبار رمیس کہہ رہے ہیں گڑھ بڑ ہوئی ہے اور اس کا پتہ چلایا جانے جائے کہ ڈاکٹر صاحب سے بات ہو جاتی ہے ابھی تو ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا لیکن کوئی بھی سفارش شوحارون صاحب کیبنٹ کے اندر وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے آخری سائن ان کے ہی سگنیچرز رہتے ہیں جس کے بعد وہ ایمپلیمنٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا انہوں نے کہا لائف سیبنگ ڈرگز منگوائی جا سکتے ہیں اس کی اجازت دی نیچے تو افسروں کا کام ہے یعنی کیا آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر زفر مرزا صاحب بیسیکلی اس معاملے میں اپنے عوضے سے ہاتھ دھوئیں گے بھا ہو سکتا ہے اگر یہ ثابت ہو جائے میں کیسے کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے کرپشن کیا ہے اچھا وہ تو دو ہفتے میں متعین ہو جائے گا میری اطلاع یہ ہے کہ دو ہفتے میں ریپورٹ پیش کر دی جائے جی جی بالکل کیبنٹ کے نیکس جلاس کے اندر کہا گیا ہے کہ کوشش کریں کہ اس کے اندر ایک ریپورٹ جو ہے وہ پیش کی جائے اچھا حرون صاحب یہ تو معاملہ ہو گیا ڈرگز کا لیٹسے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے ایک معاملہ گندم کا بھی ہے ٹڈی دل کا بھی مسئلہ تھا اس کے اوپر کافی دنوں سے میں دیکھ رہی تھی کہ مختلف قسم کے بیانات پیپلز پارٹی کے اسپیشلی آ رہے تھے اب بہت بڑی تعداد میں ایک علاقہ ہے جس کو کور کر لیا ہے اور وہاں پہ گندم کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے ابھی آپ ڈیٹیلز بتا رہے تھے کہ گندم کے پرائیس بھی اوپر چلی کی ہے نہیں نہیں وہ ٹڈی دل کا علاقہ مسئلہ گندم کا علاقہ مسئلہ گندم تو کاٹی جائے چکی سندھ میں جہاں بلاول بھٹو کہہ رہے ہیں کہ ٹڈی دل کا خطرہ ہے ہے تو صحیح اس پہ آتے ہیں نا کیا خطرہ ہے وہ تو گندم تو کاٹی جائے چکی اس میں بھی جنوبی پنجاب میں بھی وستی پنجاب میں ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی طلعہ یہ ہے کہ جھنگ تک پہنچ گیا ہے ٹڈی دل ٹھیک ہے میرے کل جھنگ میں بھی کٹ چکی ہے گندم گندم کا مسئلہ اور ہے گندم میں پینک بائنگ ہو رہی ہے لوگ گھبرا گئے ہیں ایک تو لوگ اپنے گھروں کے لئے گندم خرید رہے ہیں کہ بھئی سال کے آخر میں مہنگی ہو جاتی ہے حالات کبھی کچھ نہیں پتا ہے حالات نہیں ہے خراب حالات کتن خراب نہیں گندم کی پیداوار میں نے مختلف ذرائع سے تحقیق کیا ایک سے ڈیڑھ فیصد زیادہ ہے تو پینک بائنگ کیوں ہے پھر حارن صاحب پینک بائنگ پینک کی وجہ سے تھا پینک کوئی لازمی ہے کہ کوئی جائز وجہ سے ہو جب میں بتاتا ہوں نا موقع تو دیں پروفازد صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ پچھلے سال کے تلخ تجربات ہیں دوسری بات یہ ہے کہ مکہی کم ہوئی ہے تو پولٹری والے خرید رہے ہیں دوسری بات ہے فلور ملو والے خرید رہے ہیں کہ ابھی حکومت نے جاری کرنی شروع نہیں کی ہے تیسری بات یہ ہے کسانوں نے کچھ نے ہولڈ کیا بہت چھوں نے بورییں لے لیں اور گندم ابھی نہیں دے رہے چکے انہیں پندرہ سور پہ مل رہے ہیں پندرہ سور پہ کیوں مل رہے ہیں اس کی ایک اور بڑی دلچسپ ہو جائے کوالیم خان سے بھی میں نے بات کی ہولڈ منسٹر صاحب گندم کیسے پندرہ سور پہ من بک رہی ہے شروع میں تو یہ تو ہمیشہ گا گیرہ بارہ سور پہ بکتی تھی ڈیڑھ دو سے پہ کم بکتی تھی انہوں نے کہا بھے افغانیوں کو روک دیا ہے افغانیوں کو روک دیا گیا ہے جس مگلنگ کے ہم بار بار بات کرتے تھے وہ قصہ پار کر دیا گیا ہے لوگ ہولڈ کر رہے ہیں اس امید پر کہ کچھ جنوں میں رشوت خوری کا یہ نظام اپنی زنجیریں توڑ ڈالے گا آپ نے دیکھا نہیں فلموں میں ہیرو اپنی زنجیریں کیسے توڑتا ہے ویسے کہتے ہیں فلموں کا اور حقیقت کا بڑا یہ جو اپنا ہمارے ہاں رشوت کا لینے والا دیو جو میں نے آپ کو بتایا ہے مجھے ایک چیف آرمی سٹاف نے کہا ایک چیف آرمی سٹاف نے تیس کروڑ اس وقت وہ سرونگ چیف آرمی سٹاف تھا کہ تیس کروڑ رو پہ مجھے پیش کیے گئے ہیں قبائلی علاقے میں پلٹیکل ایجنٹ لگانے کے لئے ٹھیک ہے جب میں یہ بات کر رہا تھا ایک بہت ہی بزرگ دوست نے کہا کہ ایک کس کروڑ رو پہ مجھے پیش کش ہوئی ایک پلٹیکل ایجنٹ لگوا دے دیکھیں یہ دیو ہے سمگلرز کا جو مافی آز ہیں یہ تو بات عمران خان صاحب ٹھیک کہتے ہیں لیکن بس کہتے ہیں کیا تو آج تک کچھ نہیں ہے آج تک وہ گندم کا اتنا ہوا تو کیا کیا ہے کس کو سزا ملیا ہے چینی میں بھی دیکھ لیں گے کسوروار کا تائیون ہو مگر کسوروار کا تائیون کیسے کریں گے وہ تو وفاقی اکومت نے اجازت تھی سباہی اکومت نے سبسیڈی تھی اور سرکاری افسر ایک سمری بناتا ہے تو وزیروں کو کیا بتایا ہے کتنے وزیر پڑے لکھے ہیں جو ان نذاکتوں کو سمجھتے ہیں کوئی تربیت کی ہے خان صاحب نے ہر سیاسی پارٹی دنیا میں دو چار ہزار آدمیوں کی تربیت کرتی ہے جس نے ملک سنبھالنا ہو ان کو پختون خواہ میں حکومت کا تجربہ بھی تھا انہیں یہ پتہ تھا انہیں بار بار کہا بھی گیا میرا گلہ خوشک ہو گیا خوی قد آ کے شکر حدود کرونا نہیں تھا